ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سویسز مائن ایم ایز انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ڈی ایل ایپ کے اپکمنگ لانچز کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی ہی دو تین دن پہلے مسٹر اکاشو رہی جو کہ ڈی ایل ایپ کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے چیپ بزنس آفیسر ہے انہوں نے مننگ کنٹرول کو انٹریو دیا تھا جس میں انہوں نے ڈی ایل ایپ کے جو اپکمنگ لانچز ہے جو ان کی پلاننگ ہے اس فسکل ایئر کی اس کے بارے میں انہوں نے ریویل کیا تھا تو ڈی ایل ایف اس فسکل ایئر کے اندر بیس ہزار کروڑ کی انونٹری لے کے آ رہا ہے اکروس انڈیا اور اس میں سے پندرہ ہزار کروڑ کی جو انونٹری ہے وہ صرف اور صرف گرگاؤں کے اندر آ رہی ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ایل ایپ کتنا اگریسیولی لانچز کے بارے میں سوچ رہا ہے بہت سے ایسے بائرز ہیں بہت سے ایسے انڈ یوزرز ہیں انویسٹرز ہیں جو صرف اور صرف ڈی ایل ایپ کے ساتھ ہی جانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر ہے کہ ڈی ایل ایپ اب فل فلیج میں مارکٹ کے اندر لانچ ہونے والا ہے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے ڈی ایل ایپ کے گرگاؤں کے اندر ہونے والے لانچز کے بارے میں آلڈو اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کے چنڈیگر کے اندر بھی ایک لو رائز ٹاؤنشپ لانچ ہوگی چینائی میں بھی ایک پروجیکٹ لانچ کریں گے ممبئی میں بھی ایک پروجیکٹ لانچ کریں گے لیکن جو مین اٹریکشن ہے بیس ہزار کروڑ میں سے پندرہ ہزار کروڑ کا وہ گرگاؤں کے اندر ہے گرگاؤں میں ان کے پاس سیونٹی سکس اور سیونٹی سیون جو کی ایس پی آر پہ پڑتا ہے بہت بڑا لینڈ بینک ہے آل موسٹ آل موسٹ ایک سو پچیس اکر کا لینڈ بینک ہے جس میں ڈی ایل ایپ تین سے چار فیزز میں ہائی اینڈ ریزیڈنشل لانچ کرے گا اس میں پہلے فیز میں جو ان کا سیکٹر سیونٹی سیونٹی سیون کے اندر پڑتا ہے ٹوانٹی ایٹ ایکرز کا لینڈ پارسل ہے جس میں ڈی ایل ایف is coming up with mid rise اور high rise mix رہے گا اور 4BHT کا specifications رہے گا آل موسٹ آل موسٹ یہ چار سے پانچ ہزار پورٹ کی انوینٹری ہے ایس پی آر اپنے آپ میں ایک بہتی زبردست location ہے ایک ایسا پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کا گرگاؤں کا جتنا بھی آس پاس کا surrounding locations ہے جو بھی ڈھنکی locations ہے جیسے گولف کورس روڈ, extension روڈ, سوہنا روڈ ان کے لیے بلکل center point پڑتا ہے تو بہتی زبردست location ہے اپنے آپ میں اور ڈی ایل ایپ تو اپنے آپ میں ایک ایسا landmark نام ہے جس بھی location پہ جاتا ہے تو اس location کو جو ہے بلکل اٹھا دیتا ہے اور ایس پی آر پہ ڈی ایل ایپ کے پاس آل موسٹ آل موسٹ دھائی سو سے تین سو اکڑ کا land area ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی ان کا جو دوسرا launch ہوگا جو کہ بہتی بڑا launch ہوگا میرے خیال سے one of the most luxury product ہوگا ابھی گڑگاؤں کے اندر وہ ان کا launch ہوگا ڈی ایل ایپ فیس 5 کے اندر ڈی ایل ایپ فیس 5 آپ کا golf course road کے اوپر پڑتا ہے اور اگر ہم پورے golf course road کو اگر ہم count کرے سب سے premium سب سے important location آپ کی ڈی ایل ایپ فیس 5 بھی پڑتی ہے یہ اکلوتی ایسی location ہے جہاں پر پورے کا پورا infrastructure چاہے وہ roads ہو چاہے وہ green belt develop کرنا ہو چاہے وہاں کے آپ کے street lights وغیرہ سے لے کر security ہو پورے کے پورے جو ڈی ایل ایپ فیس 5 ہے اس side کا وہ پورے کا پورا infrastructure development ڈی ایل ایپ کے پاس ہی جاتا ہے اگر آپ کا کبھی چکر لگے ڈی ایل ایپ فیس 5 کا تو آپ دیکھنا کس طرح کا infrastructure وہاں پہ develop کیا ہے ڈی ایل ایپ نے پچھلے ایک سے ڈیڑھ سال کے اندر ڈی ایپ ڈا گروپس کے نام سے اور ایک سے دو دن کے اندر ہی پورے کے پورے floor sold out ہو گئے تھے پانچ کروڑ سے start ہو کر دس کروڑ تک وہ floor جاتے تھے اور دو تین دن کے اندر پورے کے پورے floor sold out ہو گئے تھے تو اس طرح کی زبردست demand ہے ڈی ایل ایپ فیس 5 کے اندر اور وہاں پر ڈی ایل ایپ لے کے آ رہا ہے ultra luxury super luxury high rise residential apartments جو کی آپ کے بہت ہی spacious ہوں گے بڑے sizes کے ہوں گے جہاں تک market کی news اگر ہم مانیں تو پانچ سے چھ ہزار square fit کا size رہے گا کہیں نہ کہیں جو ticket size رہے گا آپ کا 18 سے 20 کروڑ کے بیچ میں رہے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور وہ کچھ چھوٹا land parcel نہیں ہے میرے اکھال سے وہاں پہ دس سے بارہ اکڑ کا land parcel ہے اور اس میں شاید دو یا تین high rise towers ہی آئیں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست spaciousness رہے گی کتنی زبردست greenery رہے گی اور سب سے جو اچھی بات ہے یہ آپ کا end point ہے اس کے پیچھے کوئی بھی construction نہیں ہے totally آپ کا arrawalی لگتا ہے ڈی ایل ایف phase 5 آپ کا golf course road پہ پڑتا ہے جہاں پر infrastructure آپ کا a grid infrastructure ہے آپ کے under passes ہے آپ کے roads پوری طرح سے بنے ہوئے ہیں آپ کو metro connectivity ملتی ہے اور اس location میں آپ کو ایسا apartment ملتا ہے جہاں پر پورے کا پورا arrawalی view ملتا ہے تو بہت ہی زبردست project یہ ہونے والا ہے اپنے آپ میں بہت ہی زبردست record یہ قائم کرے گا ابھی تک میرے خیال سے اس سے بڑیا launch ابھی ہوا نہیں ہے گڑگاؤں کے اندر جس طرح کا یہ launch ہونے والا ہے بہت ہی premium property یہ ہونے والی ہے اس کے بعد گڑگاؤں میں ڈی ایل ایپ نے اپنے SEO plots بھی نکالے ہیں sector 68 میں انہوں نے کچھ plots نکالے تھے وہ ان کے sold out ہو گئے ہیں اب اگر ہم بات کرتے ہیں اس کے بعد کی تو اس میں ان کے پاس sector 67 کے اندر ایک کافی بڑا land bank ہے ساڑھے نو اکر کا land bank ہے جہاں پر ڈی ایل ایپ 120 گچ سے لے کر 200 گچ کے SEO plots نکالنے جا رہا ہے اور سب سے بڑیا بات کیا ہے کہ ان SEO plots کے اندر almost almost 30 to 40% inventory جو ہے وہ ڈی ایل ایپ اپنے پاس retain کرے گا build to suit اس میں SEOs بنائے گا اور ان کو lease out کرے گا اگر آپ ڈی ایل ایپ کا track record اٹھا کے دیکھو commercial کے اندر ان کی جو leasing جو expertise ہے وہ بہت ہی شاندار ہے سائیبر سیٹی 2 اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہاں پر آپ کو fortune 500 کے جو tenants ہے اس میں سے آپ کو 300 companies وہاں پہ مل جائے گی اس level کی leasing expertise ہے ڈی ایل ایپ کے پاس اور اگر ڈی ایل ایف ان SEO plots کے اندر 32-40% انیونٹر retain کرتا ہے اس کا مطلب وہ وہاں پر بہت ہی زبردست brands کو لے کے آئے گا اور اس کا benefit یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس product کے اندر SEO plot خریدتے ہو as an investment option تو کہیں نہ کہیں جب tenant کی movement اس product کے اندر ہوگی اس کا benefit آپ کو بھی pass on ہوتا ہے اور دوسری اچھی بات اس میں جو پیچھے کی inventory ہے back side کی inventory ہے وہ اپنے پاس retain کی اور جو front کی inventory ہے that is available for sale obviously جب بھی ہم leasing کی بات کرتے ہیں جو main road کی property ہوتی وہ پہلے lease out ہوتی ہے تو ڈی ایل ایل ایف کہیں نہ کہیں indirectly آپ کو ہی help out کر رہا ہے کہ وہ tenants جو لائے کہیں نہ زبردست launches آ رہے ہیں زبردست specifications کے ساتھ ان کے product آ رہے ہیں تو جو ڈی ایل ایف کے lovers ہیں جو ڈی ایل ایف میں ہی investment کرنا چاہتے ہیں as an end user یا as an investment صرف ڈی ایل ایف میں ہی enter کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس گڑگاؤں میں بہت زبردست investment options ہیں چاہے وہ residential ہو چاہے وہ commercial ہو اس کے علاوہ بھی بہت سی investment opportunities ہے ایمار میں بھی ہے رسومی کا بھی phase 3 آنے والا ہے اس طرح کے investment opportunity بھی ہمارے پاس ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے numbers ہیں which are mentioned on this youtube video screen you can contact us on the numbers and and we can surely discuss all the options in detail so it was all about DLF's upcoming launches in Gorgon and across India if you have any inquiry just call us thank you very much for your time